خوار صاحب اب ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں اور حکومت کی اب ایک مشترکہ یہ بیان ہے کہ بڑی غلط پالیسی تھی جس کے نتائج بگت نے پڑھنا ہے مگر ابنان خان کہہ رہے ہیں پالیسی درست تھی ان کے ری سیٹل کرنے پر توجہ دینی تھی وہ پھر عام شہری بن جاتے اس پر توجہ نہیں دی گئی اسٹیبلشمنٹ بھی پولٹیکل مینجمنٹ میں لگ گئی آپ لوگوں کی بھی توجہ نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے دیکھیں یہ جو ری سیٹلمنٹ کی پولیسی تھی اس کا رائٹ دی بگننگ یہ چیز جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت ابھی تھی اور سوات میں جو ہے لوگوں نے اتجاج کرنا شکر کیا یہ سب سے پہلے یہ لوگ جو ہے سوات میں لائے گئے اور سوات میں آکے دوبارہ وہی سرگرمیاں انہوں نے شروع کر لیں جو ماضی میں ان کی سرگرمیاں سوات میں دوہزار تاز دوہزار دیارہ بارہ میں تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ بڑے میسیف قسم کے وہاں پہ مظاہرے ہوئے جس میں عام لوگ شہری جو ہے وہ مظاہروں میں شامل ہوئے اور اکروس تھی پارٹی تمام پارٹیوں نے جو ہے اس میں شکر کی مات سوائے پی ٹی آئی کے تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے وہاں پہ شکر کرنے کی کوشش کی آپ کو یاد ہوگا جو مظاہرین تھے انہوں نے ان کو سکیج پہ چڑھنے نہیں دیا تو یہ پالیسی یہ ہماری حکومت میں آکے نہیں بلکہ ہماری حکومت کے بڑھ کے آوائل کے اندر یہ ہے یہ ریجیکٹ ہونی شروع ہوگی تھی اور پی ٹی آئی کی حکومت ابھی قائم تھی تو وہاں کے لوگوں نے ان لوگوں کی واپسی کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وانہ میں بھی ایک بہت بڑا مظاہر ہے وہاں یہ باتیں خوشائند ہیں کہ شہری ہیں عوام ہیں وہ نہتے عوام جن کے پاس کوئی اصلہ نہیں ہے جو ان کے ٹارگٹ بنے جن کو انہوں نے بلیک میل کیا ہیومن شیلڈ بنایا ان لوگوں نے معاملہ جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لیے اور اتجاج کیا اور امان اتجاج کیا لیکن یہ کہا جائیں جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی پالیسی کو فالو نہیں کیا اور اس لیے یہ جو وہ ہیں جو حملے جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں یا حملوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ فریکوینٹ ہو گئی ہے یا مسجد والا جو بات کیا کل ہو گئے وہ اس بات کہہ کہ ہم نے ان کی پالیسی پر ایمپلیمنٹ نہیں کیا آپ دیکھیں ان کی پالیسی کی جو معاشی پالیسی چھوڑ کے گئے ہیں وہ اس کے اوپر ایمپلیمنٹیشن ہو رہی ہے نا تو عوام کا کیا حال ہو رہا ہے جس شکنجے میں ہمیں پھسا کے گئے وہ آئی ایم ایف کے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کے آگے سارے پاکستان کی عوام کو پھینک دیا گیا اگر یہ پاکستان سے ہو رہے ہیں پھر پاکستان سے کیسے نمٹا جائے گا افغانستان سے ہو رہے ہیں تو ان سے کیسے بات کی جائے گی وہ تو انکار رہی ہے اس پر یہ پاکستان سے میری اطلاع کے مطابق یہ پاکستان سے نہیں ہو رہی ہے کنٹرول ابھی بھی جو ان کی لینشپ ہے وہاں بے بیٹھے ہو رہے ہیں وہاں سے کنٹرول ہو رہے ہیں اور وہ پاکستان کے بارڈر کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ دور نہیں ہیں ہمیں ان کے ہائی روکس کا ان کے ٹکانوں کا پتہ ہے اور وقتن وقتن آپ نے دیکھا ہوگا ان ٹکانوں کے اوپر جو ہے ہماری افواج جو ہے وہ حملے بھی کرتی ہیں یہ فوج ہماری حملے کرتی ہے اور جس کے بدلے میں اوریجنلی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ یہ حملہ ہوا ہے جو فروسانی جو ہے ان کی موت کے بعد جو ہے انہوں نے دہیا کیا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے تو یہ سارے لوگ جو تھے یہ سیٹلڈ ہمارے ہاں جو سیٹلڈ ہو گئے ہوئے ہیں یا ہونے آئے جو لوگ جو ہیں ان میں دیفرنٹی ان کے سیمپتائزرز بھی ہیں وہ فسیلٹیٹر بھی ہیں بہت سے ایسے لوگ تھے جس طرح مجھے ایک پروگرام میں مرحل کل کی بات ہے نام بھی حامد نیر صاحب نے جیو کے پروگرام جو کیپٹل ٹاک ہے ان پہ نام بھی لیے گے مجھے اس وقت یاد نہیں ہے جو انہوں نے جہاں پہ آکر ہی سیٹلڈ کیا اور وہ بڑے بڑے سنین جرائم میں وہ لوگ جو تھے ملوث تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آج اطراف کر رہے ہیں کہ پولیسی جو ہے ان کی ری سیٹلمنٹ کی غلطی تو یہ پولیسی جو ہے پی ٹی آئی نے سٹارٹ کی تھی مگر خواہد صاحب جب پی ٹی آئی نے کی تو اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی سہم پیج پر تھی تو اگر آج آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو احساس ہے تو پھر کیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی احساس ہے کہ ہم وہ غلط پولیسی تھی اور اب اس خطرے سے نمٹنا ہے دیکھیں میں آپ کی بات بلکل درست ہے میں اسے اتفاق کرتا ہوں اس وقت جو کل کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد جو ہے تمام جو اس کے ایک اولڈرز ہیں دیار آن ون پیج پائندہ آنے والے دنوں میں ڈیفنیٹی این ای سی کی میٹنگ بھی ہوگی اور ایک کومن جو پولیسی جو ہے وہ سامنے آ جائے گی آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی عباب کے سامنے آ جائے گی اور اس پولیسی کے اوپر جو ہے عمل درامت ہوگا اور یہ اس کے اوپر ہماری تو پوشش ہوگی کہ تمام مکتبہ فکٹ جو ہے وہ ایک پیج میں آئے جس طرح میاں نوازشریف صاحب نے اپی ایس کے بعد جو ہے اس ٹریج بی کے بعد جو ہے سارے ساری قوم کو ایک پیج پہ لائے اور ایک دہشت گندی کے خلاف ایک جہاد شروع ہوا اور وہ جہاد جو ہے اس کے اس کے نتیجے میں پاکستان میں امن قائم ہوا کراچی سے لے کے گلگت تک امن قائم ہوا لیکن میں میں اسیمڈی میں بھی آج کہاں ہے اور میں آپ کے سامنے بھی کہوں گا کہ یہ کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑی اسلامی مملکت ہیں ہماری پاکستان تو اسلام میں بھی مجدوں اور نمازیوں پر اٹیک نہیں ہوتے عبادت کے وقت جو ہے تشدد نہیں ہوتا جس طرح پاکستان میں ہو رہا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے آئی جی خیبر پاکستان خواہ ہمارے ساتھ موجود تھے تو انہوں نے بتایا کہ ویل ایکوپٹ ہیں یہ یہ رات میں بھی آپریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور رات میں بھی کس طریقے سے ٹارگیٹ کرتے ہیں کس قسم کی ان کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے جو کہ ان کو حاصل ہو گئی ہے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ان کو جو مختلف جو ہے انسٹرکشنز والی جو بکلٹس دی ہوئی ہیں وہ انڈیا نے پروائیڈ کی ہوئی ہیں وہ انڈیا ان کو جو ہے ہر قسم کی ٹریننگ جو ہے دھی رہا ہے جو کہ کس طرح آپریٹ کرنا ہے اگر آپ نے چلنا ہے پانچ آدمی ہیں کتنا آپ نے دسٹنس آپ سے منٹین کرنا ہے کس طرح جو ہے درختوں کی چھاؤں کے اندر چلنا ہے اوپن ایریے میں کس طرح چلنا ہے اس ساری باتیں جو ہیں انہوں نے انہوں نے سیکھی ہیں جب تک اشرف غنی کی حکومت تھی پچھلی حکومت بتاتی تھی کہ وہ انڈیا کی سمپتائزر ہے اس لیے وہ یہ سارا کا سارا کام کرا رہی ہے اب تو دوست حکومت ہے بقول پچھلی حکومت کے اور ریاست کے تو وہ بھی یہی کام کرا رہی ہے پھر انڈیا سے طالبان کے ذریعے دیکھیں میں اب ڈیاریکٹلی جو ہے وہ اس پاس سے تھوڑا سا کیرفل رہوں گا کہ میں وائی شوڈ آئی جو قابل لکھومت کو میں کیوں الزام دوں لیکن یہ یہ وہاں پہ دیفنیٹلی جو ہے ان کے تانے بانے جو ہیں پہلے بھی ملتے تھے انڈیا کے ساتھ طالبان کے پاکستانی ٹی ٹی پی کی میں باند کر رہا ہوں اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ تمام تر شوائد بتاتے ہیں کہ ان کے تانے بانے آج بھی کونٹیکٹ جو ہے انڈیا کے ساتھ ہے انڈیا کی بری سٹرونگ کمرشل پریزنس بھی ہے اور دوسری انٹیلیجنس پریزنس بھی ہے شوائد یہ بھی بتاتے ہیں جو کے ساتھ میں سینر صاحب بھی بتاتے ہیں کہ ریاست ہماری سمجھتی رہی کہ تحریک طالبان افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان الگے مگر وہ نہیں ہیں وہ ایک ہی ساتھ تھے وہاں انہوں نے کو آپریٹ کیا اور اب آپ دیکھ لیجے تو یہ ان کو ہی پہنچی ہے کہ یہ الگ الگ نہیں ہے تحریک پاکستان جو ہے تحریک طالبان افغانستان کی حلیف رہی یہ تقریباً سات ہزار لوگ جو تھے ان کے ساتھ جو ہے ساری جنگ میں شریف تھے وہ دیفنٹلی دے فیل ابلائز ٹو دیم وہ ان کے مشکور ہیں حسان مند ہیں کہ ان لوگوں نے اب انہوں نے اگر پاکستان میں جو ہے اپنی جنگ دوبارہ شروع کی ہے تو ڈیفنٹلی تحریک طالبان میں تحریک طالبان افغانستان میں کوئی کوئی ایسے گروپ ضرور ہوں گے جن کی ہمدرگیاں ان کے ساتھ ہوں گی سیمپوٹیز جو ہے ایکٹیولی ان کے ساتھ ہیں یا بیسے دعا گو ہیں وہ ایک لیدہ بات ہے میں نہیں ڈیفائن کر سکتا اس کو نا مجھے انفرمیشن ہے لیکن یہ ڈیفنٹلی میں ایک تحریک تو نہیں کہوں گا لیکن ڈیفنٹلی ان کی ایک الائنس ہے اور الائنس جو ہے وہ جب تک ایک مونوڈرٹھٹ گورنمنٹ جو ہے کھابل میں نہیں آئے گی افغانستان میں نہیں آئے گی اس قسمتے اس پلنٹر گروپ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کو آپریٹ کرتے رہیں گے لیکن دیکھیں ہم نے ہم نے ہوتا ہے پاکستان کیا کرے گا پاکستان کیا افغان حکومت کے ساتھ دوبارہ اس معاملے کو ریز کرے گا میں میں آپ کو بتاتا ہوں آہ بھی ہم نے لائنس ہمیں ان سے ریسپانس جو ملا ہے وہ ڈسکریجنگ نہیں ہے حوصلہ صاحب ریسپونس ہے لیکن we have to pursue it اوپر نیچی جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے بعد ہمیں اور ہم already we are in touch with قابل کہ یہ اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈا جائے اور یہ وارداتیں جو across the border لوگ کر رہے ہیں یہاں پہ آ کے یا وہاں سے کنٹرول ہو رہے ہیں یا وہاں سے ان کو ہدایات مل رہی ہیں کہ سلسلہ بند ہو ہم already in touch ہیں کل کی tragedy کے بعد ہمارا ان سے رابطہ ہے